اکبر نامہ اور بادشاہ نامہ مغل کال کے جو اتحاظ کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ پرسد سب سے زیادہ محتپورن اور سب سے زیادہ لوگوں تک پہنچی ہوئی جانکاری کے بارے میں تو اکبر نامہ اور بادشاہ نامہ دونوں کی پانڈلپی اوستن ایک سو پچاس پورے یا دونوں پرشتوں پر لڑائی گھیرہ بندی شکار امارت نرمان درباریوں کے درش اور انی درش بھرے ہوئے ہیں بات کرتے ہیں ہم اکبر نامہ کی سب سے پہلے اکبر نامہ کے جو اتحاظ کار تھے اب الفضل مولتہ جنہوں نے فارسی میں یا پشتک لکھی اور اکبر نامہ کا سب سے محتپورن چترت اتحاظوں میں چترت اتحاظوں کی یادی بات کریں تو اس میں سب سے محتپورن اتحان ہے اس کام کو اس کو لکھنے کا کام اب الفضل نے پندرہ سو نوانسی میں پرارم بکیا یہ آپ کو جاننا پڑے گا جاننا چاہیے کہ اپنے شاسن کے لگ بھگ تیس ورش کے بعد اکبر کے جو شاہی اتحاظ کار تھے جن کا نام اب الفضل تھا اس نے یہ لکھنے کا کام پرارم بکیا اور تیرہ سال تک یہ کارے چلا اور سولہ سو دو میں اکبر نامہ کے لیکھن کا کارے پورا ہوا یعنی اچھی بات یہ ہے کہ اکبر کے شاسن کی جانکاریاں ترد ترد نہ لکھ کر کے اس کے ویویچن بھی سنبھاؤ ہو سکے ایسی سنبھاؤنا اس میں دکھتی ہے کیونکہ یہ شاسن کے تیس ورش کے بعد لکھا گیا یہ جو تیرہ سال ہیں اس عوضی میں اس گرند کے پراروپ میں انیک سنشودھن ہوئے بلکہ پانچ سنشودھن ہوئے سچائی تو یہ کہتی ہے کہ پانچ سنشودھن ہوئے پانچ بار اس میں بدلاؤ کیے گیا ترٹیوں کے کارن یا کسی انکھامیوں کے کارن اکبر نامہ کی جو وشہ وستو ہے اخر کیا ہے پرمک گھٹناوں کا واسطیوک ویورن دوسرا شاسکی دستاویج اور تیسرا جانکار ویقتیوں کے موکھک پرمان یہ جو سب ہے یہ واسطوں میں ایک طریقے سے ساکش کے روپ میں بھی کام کرتے ہیں جانکار ویقتیوں کے موکھک پرمان یہ ایک طریقے کا ساکش بھی ہے اکبر نامہ مولتہ تین بھاگوں میں ویبھکت ہے جسے ہم تین جلد کہہ سکتے ہیں پہلی دو جلدیں پہلی دو بھاگ اتحاس اور تیسرا جو بھاگ ہے وہ آئین اکبری کا ہے پہلے بھاگ میں آدم سے لے کے اکبر تک کہ ایک کھگولی کالچکر کا مانو جاتی کے اتحاس کا ویورن ہے جو لگ بھاگ تیس سال کا ہے تیس ورشوں کا یہ پہلی جلد میں ہوں دوسرے میں اکبر کے شاسن کال کے چھالیسویں ورش تک کا اتحاس ہے یعنی تت کالی اتحاس اس میں دیا ہوا ہے اور یہ یہی پہ سماپت سو جاتا ہے دوسرا والا جو ہے اور اگلے سالی عرصہ سولہ سو دو میں اب الفضل شہجادہ سلیم کے شہدیندر کا شکار ہو گیا اور سلیم کے سہیوگی ویر سنگ بندیلہ نے اب الفضل کی ہتیا کر دی اور اب الفضل کی ہتیا کے بعد انایت اللہ نام کے وقتی نے تکمیل اکبر نامہ لکھ کر اس گرنٹ کو پورا کیا تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے تین بھاگ ہیں اور تیسرا بھاگ آئین اکبر ہی کہلاتا ہے اس کا کال بھی آپ کو بتایا گیا ہے اور دوسرا والا جو بھاگ ہے وہ چھالیسویں ورش میں اکبر کے شاہد سن کال کے چھالیسویں ورش تک کا اتحاد سر اکبر نامہ کو لکھا کیسے گیا ہے دوسرے شبدوں میں لکھنے کی جو شیلی ہے وہ کس طرح کی ہے اکبر نامہ جو راجنیتک جسٹ سے مہتپون گھٹنا او اس سمیہ کے کال کو اس سمیہ کے ساتھ ویورن دینے کی ساتھ ہی ساتھ ویورن دینا اس کو ایکسپلین کرنا یہ پرمپرک جو اعتحاسک طریقہ ہے اسی درشتی کون سے لکھا گیا ہے لیکن 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 میں نوین ویدی کا پریوک بھی پریلکشت ہے دکھائی دیتا ہے ایک نیا طریقہ اس میں دکھتا ہے جیسے کی تیتھیوں اور سمیہ کے ساتھ ساتھ جو ہونے والے پریورتن ہیں کسی تاریخوں میں اور سمیہ کے ساتھ ساتھ ہونے والے پریورتنوں کا اللے کیے بینہ ہی اکبر کے جو پورا سامراج ہے وہ سامراج کا بھاگولک راجنیتک ساماج اور سانسکرٹک ویورن پورا سبھی پکشوں کا اللے کر دیا گیا ہے تو اس پکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکبر نامہ کی لیکھن شیلی میں جہاں پارمپرک اعتحاسک درشکون پریلکشت ہے وہیں دوسری اور کچھ نوین شیلی کا بھی اپیوک کیا گیا ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آئین اکبر جو ابول فضل کے دوارہ لکھی گئی اکبر نامہ کا تیسرا جلد ہے یا تیسرا دفتر کہہ سکتے ہیں اس میں مغل سامراجی کا پرستوطی کرن بھن بھن آبادی کے ساتھ بھن بھن مشورش سنسکرطی کے ساتھ اچھے سے دکھائے گیا ہے اس میں ایسا ساب دکھ رہا ہے اس کی رچنا سے آئین اکبری سے کہ الگ الگ شیطروں میں الگ الگ طرح کی آبادی بچی ہوئی ہے ساتھ ہی اس میں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کی کیسے ویبن سنسکرطی وں آمان یہ سبھی لوگ ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں یہ بڑا اچھا سکون دیتا ہے اس آئین اکبری کو پڑھنے کے بعد جہاں تک کی جو ابول فضل کی لیکھن شیلی کی بات کریں تو یہ بڑی الانکرت ہے آخر یہ کیوں نہ ہو یا سرکار کے دورہ پرائیوجت ایک یوجنا تھی پروجیک تھا تو اس میں کوئی آشر نہیں یدی اس کی بھاشا بہت الانکرت ہو اور اتینت ہی میٹھی ہو لے اور کتھن شالی کو کافی مہت دیا گیا ہے بولنے کے طریقے کو اس میں کافی مہت دیا گیا ہے وسترط کرنے کے طریقے کو کافی مہت دیا گیا ہے اور کیونکہ اس بھاشا کے اس کی بھاشا جو ہے وہ اس طریقے کی ہے کی فارسی میں لکھے ہونے کے ساتھ اس کا جوروں سے پاتھ کرنا ہوتا تھا کیونکہ اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ دستا وید کے روپ میں ہیں فرمان کے روپ میں ہیں آدھی آدھی تو نشترط سے بھاشا شیلی کتھن شیلی لائے یہ ایسا ہے کہ اونچی آواز میں سے پڑھا جاتا تھا اور اس لئے یہ آوشک تھا کہ ایک تھوڑا الگ دھنکیس کی شیلی رہے اور یہ جو بھارتی فارسی شیلی سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھارتی فارسی شیلی کو سمبراد کا تدکالین شاسن بادشاہ نامہ بادشاہ نامہ یہ اکبر کے بعد جو شاسک آئے شاہ زہان جہاں گیر جہاں گیر کے بعد شاہ زہان ان کے دورہ ان کے کال کی رچت پستک ہے بادشاہ نامہ فضل کا جو شش ہے عبدال فضل کا جو شش تھا جس کا نام تھا عبدال حمید لاہوری ایک بہت سیوگ شش تھا بہت اچھا کوشل تھا اس کو لکھنے کا کوشل اور سمجھنے کا بھی تو اسے شاہ جہاں نے اس خاص عدیش سے اس سے پرباویت ہو کر اس کو یہاں ایک جمعہ سوپا تھا کہ شاہ گیا ہے دوسرے شبدوں میں اکبر نامہ کے نمونے کے روپ میں شاہ جہاں کال کو لکھنے کا جمعہ عبدال حمید لاہوری کو شاہ جہاں نے دیا جو سویم ابو الفضل کا شش تھا یاد رہے کہ اس پرکار یہ بھی بادشاہ نامہ جو لکھی گئی شاہ جہاں کال ایک طریقے سے سرکاری پرائیوجن ہی ہو گیا ایک طریقے سے سرکاری لیکھنی ہی اس میں چلی اور اس پرکار سرکاری اتحاس ہی بنا اس پستک کے بھی تین جلد بنائے گیا یعنی تین بھاگوں میں تین دفتر میں یہ لکھی گئی جو پہلا جو دو بھاگ ہے وہ عبدال حمید لاہوری نے پہلے دو دشک کے کال کو لے کر لکھی ہے دس دس ورش میں بانٹا ہے شاہ جا کے کال کو دس دس ورش کے کھنڈوں میں تو دو دشک یعنی بیس ورش کا کال تو اس نے پہلے دو جلدوں میں لکھ دیا دس ورش کے سویوڑن کو یعنی سولہ سو ست س 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 آگے کی رچ لاہوری سویم پور نہیں کر پا کیونکہ سویم ہی کافی ورد ہو چلا تھا اس مرد تھا تو شاہ جان نے کالانتر میں اپنے وزیر ساد اللہ خان ساد اللہ خان کو انرود کیا اور اس کے مادہم سے اس کا سنشودھن بھی ہوا اور پھر اس کے بعد وردہ وردہ میں جب عبد الحمید لاہوری سویم لکھ نہیں پایا تو تیسرے جلد کو پورن کرنے کا کام محمد وارش نام کے وقت نے کیا تو اس مقار ہم دیکھتے ہیں کہ باشا نامہ جو سویم بھی اب الفضل کی اکبر نامہ جیسی ایک سرکاری یوجنہ تھی اس کے لئے بھی وفن نے لوگوں کا صحیح یگ لیا گیا اور جو مول لے خک تھے عبد الحمید لاہوری وہ سویم اسے پور نہیں کر پائے تو اس کے بعد انہ لوگوں کی مدد سے شاہ جہاں کے بچے ہوئے کال کو یعنی تیسرے دشک کو کسی پرکار اس میں پورا کیا گیا انگریج پرشاستکوں کے لئے جو اپنیویشک کال تھا جس سمیں ان لوگوں نے اپنیویش بنانے شروع کیے یا اپنیویش بناتے گیا اس کال میں اپنے سامراج کے لوگوں اور سنسکرتیوں کو بھلی بھا تے سمجھنے بھیجوں کا کہ وہ بھارتی اتحاز کا ادھیان کریں اور اپ مہا دیپ کے وشہ میں وشترد گیان پرابت کریں تاکہ وہ سمجھت طریقے سے اپیکشت طریقے سے سامراج پر شاسن کر تک ہیں اس لئے ان کے لئے اتیاب شک ہو گیا تھا کہ بھارت کے اتحاز بھارت کے جو ویبھن پہلو ہیں سنسکرتی کے اس کی جان کری لیں اسی ادھیش سے وہ لوگ کیا کرنے لگے کہ ابھی لیکھا گاروں کی ستھاپنا کرنے لگے سترہ سو چوراسی میں سر ویلیم جونز یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہوگا بہت پسید نام ہے سترہ سو چوراسی سر ویلیم جونز نے ایش آٹک سوسائیٹی آف بینگول کی ستھاپنا کی یہ جو سوسائیٹی ہے جس کا نام ہے ایش آٹک سوسائیٹی آف بینگول بینگول اس لیے نام دیا ہے کیونکہ انگریجی شاسن جو تھا وہ کلکتہ سے بینگول سے چلتا تھا اور ان کا جو ڈیریک کنٹرول پانڈولپیوں کے سمپادن پرکاشن اور انواد کا بھی جمہ لیا تو اس پرکار ایش آٹک سوسائیٹی آف بینگول ایک ایسی سنسطہ بن گئی جس نے پانڈولپیوں کا انگریجی کرن انگریجی ادھکاریوں کے لیے نکالنے کا جمہ سمبھالا اور انیسوی ستابدی میں سب سے پہلے اکبر نامہ اور بادشاہ نامہ کے سمپادت پاتھانت پرکاشت کیے لیکن یہ ہوئی بات انیسوی ستابدی میں کافی سمیہ اس میں لگ گیا بیسوی صدی کے آرم میں ہینری بیوریج اس نے بہت پریاس کیے اور کئی ورشوں کے پریاس کے بعد اکبر نامہ کا انگریجی انواد انتتہ نکالنے میں سفل ہو گیا جو فارسی میں مول تح لکھی گئی تھی درباقی سے بادشاہ نامہ کو اس کے پونڈ روپ میں ابھی تک انوادت نہیں کیا جا سکا ہے ابھی تک اس کے کیول کچھ بھاگ ہی انگریجی میں اپلبد ہیں اور اسی کا اپیوگ پشتیمی جگت کے اتحاس کاروں دوارہ تدقالین کال سماج شاسن کو سمجھنے میں کیا جا رہا ہے